بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راشد حمید اور آپ کو علم نبتات کے سسلے میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ایک مختصر سی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چار جون سن دو ہزار تیس کو جس سائیکس ریولوٹا کے پودے کی چوٹی پر میل کون یا سٹوبلس برجمان تھی وہ پودہ دو مرتبہ کومپل آوری یعنی کہ دو مرتبہ فولی لیفز کے فلشیس کے باوجود ابھی تک اپنا سمپوڈیم ایکسیس جو ہے اس کو بڑھانے میں ناکام رہا ہے میں اس پودے کا وقتاں فوقتاں معاینہ کرتا رہا ہوں اور میں نے نوٹ کیا کہ ایک مرتبہ ہیلڈی لیفز پیدا ہوئے پھر کچھ دنوں کے بعد وہ لیفز جو ہیں وہ کسی نامعلوم وجہ کی وجہ سے ختم ہو گئے پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اس پودے نے کوشش کی اور نے فولی لیفز جو ہے فولی لیفز جو ہے ان کو بنایا تیار کیا لیکن دوبارہ جو ہے وہ فولی لیفز جو ہے وہ کسی اننون آزیٹیف ایجنٹ کی وجہ سے ختم ہو گئے اور ان کی کیفیت کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ان کو ہاتھ لگایا جائے تو وہ بلکل خوشک ہیں اور چورا چورا ہو جاتے ہیں اور اگر غور کیا جائے تو کچھ جو ہے سیفیریکل ریڈ کلر کے سٹرکچر جو ہے اس ان ڈیڈ لیفز کے اوپر جو ہے وہ جمع ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی پیتوجین کا کسی انسیکٹ کا جو ہے یہ ویسٹ میٹیور ہے ایکسکریٹا ہے تو بہرحال یہ تو کوئی پلانٹ پیتولوجسٹ ہی بتا سکتا ہے کہ یہ کیوں جو ہے اس پودے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے لیکن بہرحال یہ ایک دھکی بات ہے کہ ایک بہت اچھا میل پلانٹ جو ہے جو میل پلانٹ ویسی ہی ریئر ہوتے ہیں اور یہ تو خود بھی آردس پودوں کے اندر کیلہ میل پلانٹ تھا تو یہ بھی صحت مند نہیں رہا اور یہ کسی بیماری کے ویسے اپنا قطعہ اس کو بڑھا نہیں پا رہا اور اگر آپ کو اس کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ کومنٹس میں ڈالیں اور مجھے مطلع کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا خیال لکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں اور اخواشات میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی